ویلکم بیک گائے ہیں سب سے پہلے ہم محمد اشفاق سے بات کریں گے اشفاق بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل لہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر اپیلوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باعث مزید تین ججیز کو الیکشن اپلے ٹربیونل تائینات کر دیا گیا ہے اور ان ججیز میں جو کہ لہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر فرائے سر انجام دیں گے ان میں لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیلہ جسٹس احمد ندیم مرشد اور جسٹس تارک ندیم شامل ہیں جو کہ کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کریں گے اور یوں پرنسپل سیٹ پر کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد ہونے کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنے والے ججیز کی تعداد چھے ہو چکی ہے اور اسی حوالے سے لہور ہائی کورٹ کے جو اپلے ٹربیونل کے ججیز ہیں جسٹس رحیل کامران شیخ جسٹس رسال حسن سید اور جسٹس عزت جوید گرال پر مشتمل تین لکنی فل بین تین لکنی جو یہ ٹربیونل ہے یہ آج بھی سماعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اینے ایک سو تیس سے نواز شریف ہیں اینے ایک سو انیس سے مریم نواز جبکہ چودری پرویج الہی چودری مونس الہی چودری اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو کیسرہ الہی ہیں اور زارہ الہی ان کی اپیلوں پر بھی آج سماعت ہوگی اور آج ان حوالے سے ان کے کاغذات نامجد کی مشترت کرنے سے متعلق فیصلے بھی سنائے جانے کا امکان ہے اپیلوں کی یہ سماعت دس جنوری تک جاری رہے گی اور شیڈول کے مطابق دس جنوری تک ٹربیونلز ان اپیلوں پر فیصلے سنائیں گے